very grateful for your time. ساجد حبیب صاحب let me start with you. سر یہ جو report آئی ہے اس وقت اور from the aviation minister اس کو اگر ہم دیکھیں اور ہم pilots کے ساتھ اس کا impact ڈالیں تو یہ کیا how do you oversee پہلے اگر مجھے آپ اس کا تھوڑا سا analysis بتا دیں کیونکہ ہر بندہ اس کی perception جو ہے وہ الیدہ drive کر رہا ہے اس ساری situation سے جی کیا اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ نے بالکل صحیح کا دیکھیں یہ جو انہوں نے report پڑھی ہے وزیر صاحب نے یا تو اس کو کوئی aviation سے جو لوگ جانتے ہیں aviation کو وہ اس report کو پڑھتے اب اس میں انہوں نے degreeوں کو اور flying کو اور license کے جو examination دے ہیں سب کو ایک mix up کر دیا ہے دنیا میں impression جا رہا ہے ہمارے جو pilots ہیں وہ بغیر experience کے ان کے fake license کے جیسے driving کا license تو آپ fake بنا سکتے ہیں لیکن آپ flying کے اس کے لیے جہاز اڑانے کے لیے آپ fake license نہیں بنا سکتے because ہر license جو ہے وہ issue ہوتا ہے civil aviation authority اس ملک کی جس کو پاکستان جس کو اس کو issue کرتی ہے تو اس میں ان کو clear کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بی اے FSE کی ڈگریز نہیں ہیں وہ چیز اگر ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن ایک flying capability کے اوپر یا license کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی number of cars complete ہونے چاہیے for example کسی نے CPL کرنا ہے commercial pilot license دینا ہے وہ complete ہونا چاہیے اس کے ساتھ civilization کے exam جو کوئی اور conduct نہیں کرتا ان کو صرف اور صرف civilization conduct کرتی ہے ان کا licensing department وہ examination pass ہونے چاہیے یہ دو conditions meet کرتے ہیں تو آپ کو commercial pilot license مل جاتا ہے گرہے citizenship ٹھیک 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 چیز انہوں نے mix up کر دیا ان کو الگ لگ رکھتا چاہیے تھا اس کی وجہ سے پوری دونیا میں بڑا لائلت اپریشن جا رہا ہے لوگ förstوانا ہے کہ شاید اتنے pilots کی ساری ڈگری ھی اور ہر چیز ان کی i ve all oranی یہاں تھا یہ خراب ہے یہ آجِ ٹھیک 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 شکیل صاحب میں ذرا تھوڑا سا آپ کی طرف